سامنے ہو اگر روئی خیر البشر سامنے ہو اگر روئی خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر روئی خیر البشر سامنے ہو اگر روئی خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزائے گا دل میں ہے آرزو دل میں ہے آرزو دل میں ہے آرزو وہ جو دون پر دل میں ہے آرزو پھر تلاوت کا کتنا مزائے گا دل میں ہے آرزو دل میں ہے آرزو دل پھر تلاوت کا کتنا مزائے گا دل میں ہے آرزو وہ جو دون پر دل میں ہے آرزو وہ جو دون پر دل میں ہے آرزو دل میں ہے آرزو تو انشاءاللہ مزاج ایک عاشق رسول نبی کی عشق میں بیمار ہے اور علماء بیان کرتے تھے کیے کہ یہ حودی کا لڑکا تھا ہے کہ یہ حودی کا لڑکا تھا اس نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ہنور کو دیکھا تھا علماء اکرام کی موجودگی میں یہ بات میں آبزار تک پہنچا رہا ہوں کیے کہ یہ حودی کی لڑکا تھا میرے آقا کے چہرے پر جب اس کی نظر پڑ گئی تو آقا کے عشق میں وہ بیمار ہو گیا ہے نبی کے عشق میں وہ بیمار ہو گیا ہے اپنے گھر پہنچا ہے نبی کے عشق میں بیمار ہو جاتا ہے اس کے والد اس کی والدہ اس کے علاج کے لیے تبیر کو بھولاتے ہیں حکیم کو بھولاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں لیکن وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ نبی کے عشق میں وہ بیمار ہو گیا ہے اب وہ بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے انتر کمزوری آ جاتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا اس کے ماں باپ رونے لگتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے بتا دے تجھے ایک جیس میں یہ تکلیف پہنچائی ہے کس چیز کی وجہ سے تو اتنا بیمار ہے وہ بچہ جرد کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے نہیں کہتا ہے کہ میں نبی کے عشق میں بیمار ہو گیا ہوں لیکن جب اس کے گھر والے کہتے ہیں میرے بیٹے تو بتا دے تیرا اچھے سے اچھے حکیم سے علاج کرا دوں گا پجھے کس چیز کی بیمار مات گئی ہے تو وہ بچہ کبھی زبان میں اپنی ماں باپ کے عشق کرتا ہے کہ اگر میرے دل کی خواہے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پیارے آقا محمد رسول اللہ کو میں سامنے بلا دو میں ٹھیک ہو جاؤں محمد اللہ اب یہ شیر کو آپ جاتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مزار ایک مرکہ اور پیدے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے ایک دشمن رسول یہ ہوتی ہے اس کا لڑا کہہ رہا ہے ہمیں ماں باپ سے کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دے تو نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے ہمیں مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دے تو نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لے میں خبر آئیں آقا گھر 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 میری لے میں خبر موسیقی 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 آخری آخری چاندے ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی اس نے یوسف کہے آخری آخری چاندے ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی اس نے یوسف کہے آخری آخری ظلف ای امبری ظلف ای امبری سرک جائے کہیں ظلف ای امبری سرک جائے کہیں پھر سیارت کا کتنا سرک جائے کہیں زیادہ کا کتنا مزائی کا سامنے ہو اگر مچل کے قیدے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ایک محفیل نات یہاں سجید ہے ایک محفیل نات میں جب میں سجے گے گے تو سبحان اللہ ایک محفیل نات ہمارے سرطان بھائی نے سجایا ہے ایک محفیل نات محشر میں سجے گی تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک محفیل نات محشر میں جب تو سجی گے